بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لرن ویت تکتیس موسم جو ہے یوکے کا ابھی بھی اٹکیلیاں کر رہا ہے بہت زیادہ کبھی بارش ہوتی ہے اور کبھی موسم کلیر ہو جاتا ہے ریمبو نکلی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چھوٹی سی کلپ بنا لیتے ہیں ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے بابر شاپ کے بعد میرے ہسپنڈ بال کٹ پانے کے لیے گئے تھے تو یہ وہاں سے ہم لوگ انہیں دیکھی تو بچے تو ظاہرہ دیکھے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں ان کی ایکسائٹمنٹ کا ایک اور ہی لیول ہوتا ہے ریمبو کو دیکھ کے تو کافی دنوں سے کچھ بھی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ کچھ ہو نہیں رہی باہت تو جا نہیں سکتے موسم کی حرابی کی وجہ سے بس کوئی ضروری کام ہو تو اسی کے لیے نکل کے جاتے ہیں باہر حالانکہ سٹورز وغیرہ اوپن ہیں لیکن وہاں پہ بھی اب وینڈو شاپنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں غیرہ اب جب جاتے ہیں تو بچے زد کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لے کے ہی جائیں گے تو گھر پہ ہی ہیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بس میں یہ لے کے آئی تھی منڈکوں میں شاپنگ کے لیے گئی تھی تو کینڈلز بنانے کے لیے یہ ایک لے کے آئی تھی میں اپنی بیٹی کے لیے تو یہ وہ یہاں پہ اپنے لیے بنا رہی ہے کینڈلز تو تھوڑا سا جو ہے ویڈیو اس کی بنائی تھی میں نے ہیلپ مجھے بھی کرنی پڑی تھی کیونکہ یہ کینڈل جو ویکس ہے اس کو میلٹ کرنا تھا ڈبل بوائلر پہ تو اس کی پھر میں نے ہیلپ کی تھی پور وغیرہ میں نے خود کیا تھا جو سانچے تھے ہم لوگوں نے کپس میں کیا تھا یہ جو انہوں نے سانچے دی ہوئے تھے کافی چوڑے چوڑے تھے تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پسند نہیں ہے تو پھر میں نے کپس جو تھے جو پیپر کپس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے میلٹ کر کے تو اس کو اس میں ڈالا تھا ہمارے پاس کوئی خوشبو وغیرہ پہلے مجھے بعد میں ملی وہ ڈونڈ رہی تھی میرے پاس رکھی ہوئی تھی جو لاوینڈر ہوتی ہے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اوئل ہوتا ہے وہ میرے پاس تھا لیکن اس وقت ملنی رہا تھا تو کافی دیر کے بعد مجھے وہ جب ملا تو انٹ پہ ہم لوگوں نے اس کو پور کیا تھا ہاف ہم لوگ انہیں پور کر دیا تھا انسٹرکشن زائرہ فالو کی تھی ہم نے کبھی گھر پہ اس طرح سے بنائی نہیں ہے کینڈلز تو جو انسٹرکشن تھی اسی کے فالو کر کے اس کو تو بس بنا کے رکھے تھی تاکہ تھوڑا سا ایکٹیویٹی ہو گئی تھی اس کی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بیزی ہو گئی تھی مائنڈ جو ہے وہ ان کا تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے باہر تو جا رہے ہیں لیکن کل بھی جو ہے ہم لوگ گئے ہوئے تھے ہمارے کزن ہیں وہ اپنی بیٹے کی شادی کر کے واپس آئی ہیں تو ان کو مبارک دینے کے لیے گئے ان کے گھر تو پھر بچوں کی میرے ہزبن کی سسٹر ہیں ان کے گھر گئے تھے لیکن ایک دن یہ اپنے تایا کے گھر بھی گئے ہیں جا رہے ہیں باہر لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے کہ موسم کی حرابی کی وجہ سے جو باہر نکل کے کھیلتے ہیں بچے پھر ظاہر ہے جب کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو وہ گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے ان کی بوریت دور کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی جس میں میرے بیٹے کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میری بیٹی نہیں کیا تھا یہ وہ کپس ہیں جو چائے کے لیے پیپر کپس ہوتے ہیں یا پھر پانی وغیرہ کے لیے تو اس میں میں نے پور کیا تھا اس کو کیونکہ وہ کہہ رہی تھا کہ مجھے تھوڑے سے بڑے بنانے اس طرح کے جو سانچے انہوں نے دیئے ہوئے تھے اس میں نہیں بنانا تھا تو بس پور کر کے رکھا تھا پھر اوپر سے وہ جو انہوں نے دیئے ہوتی ہے کینڈل جس کو جلاتے ہیں میں نام بھول رہی ہوں اس کا اس کو کیا بولتے ہیں تو وہ میں نے اس کو سائٹ پہ دونوں کے درمیان میں رکھ کے تو اولڈ کیا تھا تو بس ایک اچھی سی ایکٹیویٹی ہو گئی تھی کافی ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ سارے پرسیجر کو پڑھنا پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا تو کچھ وہ پڑھ کے کر رہی تھی اور کچھ ظاہر ہے بچوں کو تھوڑی دے جب کوئی کام نہیں کیا ہوتا ہے تو اس کی سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ اور پھر یہ کام بھی ایسا ہے کہ ہوت کرنا پڑتا ہے گرم کرنی پڑتی ہے ویکس تو میں خود بھی ڈر رہی تھی کہ یہ نہ ہوگی خود وہ جل جائے لیکن اچھی ایکٹیویٹی رہی پھر اس نے بعد میں جب وہ دوسرے دن بن چکی تو پھر اس نے جلا کے رکھی تھی کہ خوشبو وغیرہ آ رہی ہے یعنی تو جو ہم لوگوں نے بعد میں اس میں اوئل ڈالا تھا لاوینڈر کا وہ میرے پاس کوئی اوئل پڑا ہوا تھا تو وہ ہم نے اس میں تھوڑا سا شامل کیا تھا ایک جو تھی وہ ٹھیک بن گئی تھی لیکن ایک درمیان میں سے جو ہے وہ ٹوٹ رہی تھی لیکن پھر بھی جو ہے جلانے کے قابل ہو گئی ہے تو یہاں پہ فائنل جو ہے بنی ہوئی وہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے کو ملے گی تو یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے روز وارٹر پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ڈال کے دیکھتے ہیں اور یہ میرے پاس جو روز برڈز ہوتی ہیں وہ تھی تو وہ بھی تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر ایڈ کی تھی آئی ڈونٹ نو اب جب ان کو جلائیں گے تو پتا چلے گا کہ اس کا جو فائنل اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ جلیں تو کہ تو نہیں کور تو ہو گئے ہوں گے وہ ویکس سے لیکن ظاہرہ جب ملٹ ہوگی ویکس تو خوشبو دیں گے یا نہیں یا پھر کوئی اور کام تو نہیں ہوگا اس سے مطلب حالانکہ انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے اندر ڈرائے فلاورز آپ شامل کر سکتے ہیں مطلب پیٹن بنا سکتے ہیں ڈرائے فلاورز سے رائٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر یا پھر اس کے اوپر جو ہے کلر کر کے بنا سکتے ہیں اچھی اکٹیویٹی ہے میں موریسن سے لے کے آئی تھی فائف پاؤنڈ کا تھا لیکن ان کو ساری چیزیں دینی چاہیئے تھی باقی بھی مطلب پینٹ کا جو برش ہوتا ہے وہ ہو چھوٹی سی پینٹ کے اگر ڈیبیاں ہوں ساتھ میں تو بھی حالانکہ اس کے پاس پینٹ وغیرہ ہیں رکھے ہوئے لیکن اس کو یہی تھا کہ مجھے اس کے اندر سینٹ وغیرہ ڈالیں بہرحال ایک اچھی اکٹیویٹی تھی تو یہ جلا کے بھی ہم نے دیکھی تھی تھوڑی تھوڑی خوشپو جو تھی وہ آرہی تھی لوینڈر کی لیکن اگر بلکل پلین رکھتے تو اس کی کوئی اپنی اس کی جو موم ہے ویکس ہے اس کی کوئی بھی خوشپو نہیں تھی تو اگلے دن جو ہے وہ باہر موسم پھر حراب تھا ایک ورسٹروم آیا ہوا تھا یہاں پہ یوکے میں تو لیکن پھر بھی ہمیں جانا تھا باہر گاڑی میری کی اموٹی کروانی تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اس کی جو کچھ چیزیں پانی وغیرہ جو آئل وغیرہ چینج کرتے ہیں فیلٹر وغیرہ وہ لینے کے لیے ہم لوگ گئے تھے ٹیوٹا کی گیراج میں تو وہاں درستے میں جاتے ہوئے اتنا موسم خراب تھا کہ تقریباً چھے سے سات منٹ کا رستہ ہے ہمارے گھر سے ٹیوٹا کی گیراج میں جانے کے لیے تو جب باہر نکلے تو دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں پہ سنو ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے ساتھ میں اور سنو ہو رہی لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تقریباً ان بیٹوین تری ٹو فور منٹس میں موسم جو ہے وہاں پہنچتے پوائنٹ بلکل چینج ہو چکا تھا اور دوپ نکل آئی تھی اور اتنا پیارا موسم ہو گیا تھا کہ آسمان بلکل کلیر ہو چکا تھا اور دوپ نکل کے تو صاف سترا آسمان اور دلی ہوئی ہر چیز نظر آ رہی تھی یہاں پہ ابھی بھی بارش ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں گے آگے کہ جو ویڈیو ہے جب ہم وہاں پہ پہنچ رہے ہیں تو جا کے گاڑی پارک کیا ہم لوگوں نے تو وہاں پہ بلکل موسم جو ہے صاف ہو گیا تھا ابھی بھی دوپ ہے لیکن بارش ہو رہی ہے یہاں پہ تو انپرڈکٹیبل سا موسم ہے ان دنوں یوکے میں کبھی ایک منٹ میں بارش شروع ہو جاتی ہے اور کبھی موسم جو ہے بلکل کلیر ہو جاتا ہے بہرحال اسی طرح سے بچوں کی چھوٹیاں جو ہیں وہ تقریباً اینڈ لگ چکی ہیں یہ آج فرائیڈے ہے میں وائس آور کر رہی ہوں تو آج فرائیڈے ہے اور سیٹرڈے اور سنڈے کا دن باقی ہے اور منڈے کو بیٹی میری سکول جائے گی لیکن منڈے کو میرے بیٹے کا تھروٹ کا جو ٹانسلز ہوتے ہیں اس کا آپریشن ہے تو دعا کیجئے آپ لوگ پی کے اچھے سے اس کا ہو جائے منڈے کو انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے اس کے آپریشن کے لیے بھی کل میرا اور اس کا کووٹ کا وہ کریں گے ٹیسٹ بھی کریں گے کیونکہ ہسپیٹل جانے سے پہلے آپ کو کووٹ جو ہے کلیر ہونا چاہیے آپ کا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے موسم بادل بلکل پتا چل رہا تھا کہ اتنے قریب آئے ہوئے ہیں اور دھوپ جو نکل آئی تھی اور آسمان بلکل صاف اور ہر چیز دھولی نظر آ رہی تھی رستے میں ہم لوگوں نے جانا تھا فن فیر لگا ہوا تھا وہیں پہ قریب میں لیکن کیا ہوا کہ موسم کی حرابی کی وجہ سے وہ بنتا تو ہم باہر سے ویڈیو بنا کے تو واپس آگے اب بچوں کو بہلانے بہلانا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے لینی ہے سلوش لیا تھا انہوں نے اپنے لیے یہیں پہ ساتھ میں دونوں دکانیں تھی شاپس تھی اور میں نے اور میرے ہزبن ان کے لیے میں نے چارٹ لیا تھا پاپٹی چارٹ اور سموہسا چارٹ ہم لوگ لے کر آئے پھر گھر آکے ہم لوگ انہیں کھایا تھا اور جو بات میں پھر شام میں ہم لوگ تقریباً ایک انٹی کے بعد کچھ کر کی اور بھی شاپنگ کرنی تھی اور وہ لے کے واپس جانا پڑا لانے کے لیے اور پھر واپس آکے ہم لوگ اپنے قزم کے گھر کے تھے وہاں پہ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بہت سارا حیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ